جبل تور کیسے آیا اس پہ بات کروں گا لیکن دوستو بہت اچھی جگہ یہ مجھے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ میں اس مقام پہ ہوں اتنے مقدس پہاڑے ہیں یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل نور موسیز ماؤنٹین ہے کوہتور ہے یہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی اور میرے جو سامنے جو پہاڑ ہے وہ تجلی ماؤنٹین اسے کہتے ہیں یعنی کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی اس پہاڑ کے اوپر وہ بھی میں دکھاتا ہوں کر کے نظر آجائے آپ کو یہ والا یہ والا پہاڑ یہ ہاں یہ یہ تجلی ماؤنٹین ہے آنے کا طریقہ کیا یہاں پہ دوستو آپ نے سب سے پہلے کائرو اترنا ہے یا پھر شرمال شیخ اتر جاؤں شرمال شیخ میں بھی ائرپورٹ ہے اور کائرو میں بھی ہے تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ کائرو سے سستی فلائٹ مل جائے گی کائرو میں آؤں کائرو سے آپ نے شرمال شیخ آنا ہے یہ سینہ کے اندر آتا ہے سینہ کے اندر مین ہارٹ کے اندر ہے یہ جبلنو کیا نام ہے کوہتور جہاں آپ شرمال شیخ میں جاؤں گے وہاں سے آپ نے کوئی بھی ہوتل وغیرہ جس ہوتل میں ٹھہرے ہوگے تو وہ ہی آپ کا ٹور وغیرہ بک کروا دیں گے گروپ کی صورت میں آسکتے ہو آپ اکیلے نہیں آسکتے ہو اکیلے آنے کا مجھے طریقہ کار نہیں پتا کیونکہ راستے میں کافی جگہوں پر چیکنگ ہوتی گیا اور جو گروپ کے ساتھ آتے ہیں انہی کو اللہ ہوتا ہے پلس آپ کا سب سے پہلے ویریفیکیشن کریں گے یہ آپ کی ریجسٹریشن ہوگی جو آپ کا پاسپورٹ لے کے اور آپ کی اپروول نکلے گی یہاں سے وہ اس کا کہہ طریقہ کار ہوگا جس ہوتل میں جاؤ گا ان کو بتانا کہ میں نے سین کیتھرین جانا سین کیتھرین نیچے یہاں پہ ایک چرچ ہے وہ چرچ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب خط بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے کرسچینٹی کو امان دے دی اور ایک یہاں پہ نیچے شجر ہے یعنی کہ درخت ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تھا اور وہ درخت جل گیا تھا وہ بھی نیچے سین کیتھرین کے اندر آیا تو شرمل شیخ سے آپ نے سین کیتھرین آنا ہے ان سے اپنے ہوتل والوں سے کو کہ مجھے سین کیتھرین جانا تو وہ آپ کا پاسپورٹ کی کوپی لے کے اپرووہ لے کے نکلوا لیں گے اور پھر آپ نے تقریباً ساڑھے تین سو ایجپشن پاؤنڈ ہے جو ان کو آپ نے پے کرنے اور آ جانے ویسے باہر ٹراول ایجنسز کافی ہیں پھر پانچ سو پاؤنڈ کو ساڑھے چھ سو پاؤنڈ جس کا جہاں پہ دال گل جائے تو اس طریقے سے آپ نے دیکھ لینا سین کیتھرین آئیں گے رات کو تقریباً بارہ ایک بجے یہ آپ کی اوپر چڑھائی شروع ہوگی جو ماؤنٹین کے اوپر جانا ہوتا ہے یہ کوہی تور پہ اگر آپ نے جانا ہے تو یہ رات کے وقت شروع کریں گے دن کے وقت نہیں کریں گے اس کی کچھ ریزنز ہیں اس کی تین چاہ ریزن ہے اور مجھے شرف حاصل ہوا کہ جمعہ رات کی رات ہم یہاں پہ آئے اور جمعہ کے دن ہم نے اس موسیز ماؤنٹین کو کور کیا رات کو سفر کرنا کوہ تور پہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سننا تھا نمبر ایک نمبر دو یہ کہ دن کے وقت یہ شدید قسم کا گرم اور رات کو شدید قسم کا سرد ہوتا نمبر تھرڈ یہ کہ اسرائیل یہاں سے بہت قریب ہے اور ان کو ایجپٹ گورنمنٹ کو یہی خطرہ رہتا ہے کہ وہ کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں ان کی ٹور انڈسٹری کو خراب کرنے کے لیے ڈرون اٹیک ہو سکتا ہے اسرائیل ہر چوبیس گھنٹے یہاں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے کیونکہ یہ مین ہارٹ ہے سینہ کا اور یہاں سے زیادہ دور نہیں اسرائیل بہت قریب ہے ہاں سے تو یہ پہلے ایریا کیپچر کر لیا تھا اسرائیل نے عرب بور میں اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے مصریوں نے اسرائیلیوں سے یہ علاقہ چھڑوایا تھا تو رات کے وقت آپ پاؤ گے بارہ ایک بجے چڑھائی سٹارٹ ہوگی یہاں سے اور جب آپ اوپر جاؤ گے تو دوستو دو طریقے ہیں ایک تو آپ نے اونٹھوں کے ذریعے بھی جا سکتے ہو وہ ایک لیول تک اس کے بعد دوبارہ پھر چڑھائی سٹارٹ ہوگی آگے جہاں پہ اونٹھ نہیں جاتے ہیں آپ کو چونکہ شدید قسم کی سردی ہوگی تو آپ نے اپنے ساتھ جیکٹیں اور گرم قسم کی اپنے سارے کپڑے لے کر آنے ہیں یہ مت سوچنا کہ پاکستان کی سردی ہیں جس طرح بھی یہاں پہ بہت شدید قسم کی تھند ہوتی ہے میں نے تین تین چار چر کپڑے پہنے ہوئے اور ساتھ میں یہ سویٹر اس کے بعد جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے بعد بھی شدید قسم کی سردی تھی پھر کمبل لینا پڑا اوپڑ جا کے وہ اور لیا تھا تب تھوڑی سی بچت ہوئی تھی ابھی کیونکہ دن چڑ گیا تو دن کے وقت ہی آپ اترائی آتے ہو دن کے وقت آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے فجر کے بعد جب یہ سورج تلو ہوتا ہے یہ پوری وادی دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں تقریباً دو سے تین گھنٹے چڑھائی کے لگتے ہیں اور واپسی کے لیے بھی تقریباً اتنا کا ٹائم لگ ہی جاتا ہے تو ابھی ہم تقریباً آدھے رستے میں ہیں اور ابھی جا رہے ہیں یہاں سے پھر نیچے سیندھ کے اترین جائیں گے اور پھر وہاں سے ہم آگے کو موف کریں گے ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں ماؤنٹین تجلی تو وہ یہ پیچھے ہے میں اس وقت ابھی کھڑا ہوں تجلی ماؤنٹین کے سامنے اس پہاڑ کے اوپر اللہ تالہ نے اپنی تجلی دکھائی تھی تو کھانے پینے کا سمانہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے یہ میرے بالوں کی حالت دیکھ لیں یہ صحیح نہیں ہو سکتے بھی جب تک واشنی کر لوں گا بس یہ یہاں پہ کیونکہ گرم اون کی توپیاں وہ اپنے پین نہیں ہوتی ہیں اس کے بغیر بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ چوکلٹس رکھ لینا کیونکہ جو بندہ شوگر کا مریض ہے جس کا بی پی لہو ہو جائے یہاں پہ تو انرجی لیول لہو جاتا ہے یہاں پہ بندوں کا تو فوراں آپ کو کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا تاکہ آپ کی تھوڑی انرجی بہا لو اور آپ واگ کر سکو بھائی یہاں پہ موسیس ماؤنٹین کے اوپر آنا جوان بندوں کا نہیں یہ جس کے اندر جگر ہے نا اس بندے کا کام ہے چاہے وہ جوان ہو یا بوڑا ہو میں نے ہر طرح کے بندے دیکھے ہیں لیکن جگرے والے آ سکتے ہیں ادروائز اوپر آنا بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ بہت ہی یعنی کہ جہاں پہ اونٹ بھی نہیں جاتے ہیں اونٹ بھی جو آپ دے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو نائنٹی ڈگری کے انگل سے آپ کو سٹریٹ اوپر جانا ہوتا ہے تو ذرا ایسا ہی آپ نے گلتی کی تو آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے نیچے کھائی ہیں بوڑ رات کے وقت پتا بھی نہیں چلے گا ٹارچ بھی بند ہو جاتی ہیں بہت یہاں پہ آپ سمجھ لو کہ سخت جان جسے کہتے ہو اور جس کو شوک ہو کہ یار میں نے وہ جگہ دیکھنی دیکھنی ہے کوہی تور جہاں پہ تو رات نازل ہوئی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے تو وہ ہی لوگ آ سکتے ہیں اپنی سی معذرت آپ سے اس لیے کہ میں چلتے ہوئے بنا رہوں ویڈیو تھوڑی ہل رہی ہوگی کیونکہ میں نے اپنا سمان گھر چھوڑ دیا تھا نیچے کیونکہ اگر میں وہ سمان ساتھ لے کر رہا تھا بھائی میں اپنا بوجھ اٹھاتا کہ یہ سمان اٹھاتا تو کیونکہ جب آپ آو گے آپ کو تب ہی پتہ چلے گا اس کی کس طریقے سے مشکت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی باقی اپنے ساتھ پانی کی بوٹل ضرور رکھنا پانی لازم آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوگا اوپر یہاں پہ ریسٹونٹس وغیرہ ہیں جیسے کہ یہ بھی بند ہو گیا تو کوفی وغیرہ ملے گی یہاں پہ آپ کو وہ کتنے کی ملے گی میں بتا دیتا ہوں وہ تقریباً آپ کو پینتیس پاؤنڈ کے اندر ملے گی پینتیس پاؤنڈ حساب لگا لوں اگر آپ خائروں وغیرہ میں جاؤ گے وہاں سے چار پانچ میں مل جائے گی شاید کچھ اس طرح کا ہے تو اتنا مہنگا یہاں پہ نظام ہے تو اپنے ساتھ ساری چیزیں رکھ کے لانا کھانے پینے کا سمان اور ایک کام کرنا دوستو یہ مقدس وادیہ اس کو جو ہے نا آپ نے گندہ نہیں کرنا میں ابھی اوپر گیا ہوں مقام میں احضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقام پہ ان سے منصوب غار ہے تو وہاں پہ میں گیا ہوں اندر حالت چیک کی ہے بہت بوری لوگوں نے وہاں پہ گند پھینکا ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پاکستانی میں پھینکا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ مقدس ویلی ہے نیچے سے واشروم سے فری ہو کے آؤ اوپر واشروم تو ہوں گے لیکن یہ مقدس وادی کے اندر کیوں آپ بہت بھی کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز نیچے سے واشروم ہے نیچے جب آپ سیند کتھرین سے آؤ گے وہاں سے آپ فری ہو جاؤ ہر چیز جو بھی کرنا ہے آپ نے وہاں سے ہو کے پھر آؤ اس مقدس پہاڑ کے اوپر اگر میں اس ماؤنٹین کی بات کروں اس ایریا کی بات کروں تو دوستو اتنی مقدس ہے کہ یہاں پہ بہت سارے نبی آ چکے ہیں آپ یہاں سے جب کوہتور سے نیچے اتر ہوگے تو نبی علیہ السلام کا مقام وہ آپ کو نظر آئے گا وہ ملے گا وہ بڑا سرسبز و شداب ہے پورے بنجر بیان ایریا میں حضرت علیہ السلام کا نیچے حضرت حرون علیہ السلام کا مقام ہے ماؤنٹین کے بارے میں تھوڑا سمیں اور بتاتا چلوں تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالی نے ان کو چلہ کے لئے بلایا تھا بنی اسرائیل کو جب نجات ملی تھی فیرونیوں سے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایریا میں ان کو بسایا تھا سینہ میں تو حضرت علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کے اوپر کوہتور پہ چلے کے لئے جب بلایا چالیس دن کے لئے تو پیچھے حضرت حرون علیہ السلام کو نبی بنا کے قوم کے حوالے کیا جب اللہ تعالی نے سات دن مزید بڑھا دیئے سات دن یا دس دن ابھی مجھے اگزیکٹ یاد نہیں ہے تو نیچے سامری جادوگر تھا تو اس نے بچھڑا بنایا لوگوں سے زیورات جمع کر کے اور اس کے اندر حضرت جبرائیل کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے براک کے جو مٹی تھی وہ اس نے موں میں ڈالی تھی بچھڑا بولنے لگ پڑا تھا تو وہ نعوذ باللہ کہنے لگ پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہتور میں گم ہو گئے ہیں تو یہ تم لوگوں کا خدا اس کو پرستش کرو تو جب موسیٰ علیہ السلام نیچے اترے ہیں تو دیکھا اپنی قوم کی حالت تو حضرت حرون علیہ السلام کے داڑی کے اور سر مبارک کے بال پکڑ کے انہوں نے نوچے تھے وہ مقام ہے وہ نیچے گیا میں واپسی پہ چلتا ہوا دکھاؤں گا یہ سارا قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا وہ حضرت حرون علیہ السلام کو جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ اس ایریا سے نیچے اترے تھے تختیاں ان کے ہاتھ میں تھیں تو رات نازل ہو چکی تھی ان پہ اس وقت وہ لے کے نیچے آئے تھے اور پھر حضرت حرون علیہ السلام کو جس جگہ پہ ان کے ساتھ مقالمہ ہوا تھا وہ نیچے والی جگہ پہ آیا اس کے بعد ستر لوگوں کو بنی اسرائیل کے لوگوں کو لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے اس پہاڑ پہ اس جبلت کوہتور پہ تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو وہ ستر آدمی جو تھے وہ کہنے لگے موسیٰ اے موسیٰ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ غیرت جوش میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ موت تاری کر دیا ان کے دل پھٹ گئے زلزلہ آیا اور آج بھی آپ یہ دیکھیں یہاں پہ پہاڑ زلزلے کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے پہاڑ ہیں پیچھے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ان کو زندگی دی جائے تو ان کو دوبارہ بنی اسرائیل کو زندگی ملی آپ مناظر دیکھ سکتے ہو یہ ٹوٹے ہوئے پہاڑ ہیں ہو سکتا ہے اس ہی پہاڑ پہ زلزلہ آیا کیونکہ پوری عبادی کے اندر یہ پہاڑ ہے بلیک ٹھیک ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی دکھائی تھی اپنی تو ہو سکتا ہے وہ تجلی کے وجہ سے یہ جو ساتھ میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ کھلا میدان ایریا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور زلزلہ آیا ہوگا اس پہاڑ کے اوپر ان کے تجلی ماؤنٹین نہیں بلکل سامنے یہ تجلی ماؤنٹین ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اوپر چرچ ہے اس کے بعد وہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے زندگی ملی چلے گئے اور سامری جادوگر نے جو بچھڑا بنایا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے توڑ کے آگ میں پھینکا اور وہ نیچے ہی اس کا بچھڑا آج بھی مجود ہے اگر جانے کا اتفاق ہوا تو میں سامری جادوگر کے وہ جو بچھڑا موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تھا وہ پتھر کا بن گیا اور قیامت تک کے لیے وہ نشانی بن گئی تو اگر میرا وہاں پہ جانا ہوا تو میں ضرور اس چیز کو بھی کبر کروں گا تو یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے اتنی بابرکت یہ جگہ اتنی مقدس وادی ہے موسیٰ علیہ السلام جب اس وادی کے اندر آئے تھے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا اے موسیٰ پاس تو اپنے جوتیں اتار دے تو اس وقت وادی مقدس توہ میں ہے تو اب یہ قرآن میں ہے اس کے بعد جتنے بھی زائرین آتے تھے وہ پیدل آتے تھے ٹھنڈا یہ ایریا ہے تو بیمار ہو جاتے تھے بیچ میں سے مر جاتے تھے لوگ جو انتقال کر جاتے تھے تو پھر یہاں پہ تمام مکتبہ فکر کے علماء دے دیا تھا کہ آپ ایک سدھی پہلے چاہے وہ کرسچینٹی ہے جیوس ہے یا پھر مسلم ہے سب نے مل کے دیا تھا کہ آپ جوتوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہو تو اس کے بعد سے جوتوں کے ساتھ لوگ آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں تو اب میں ایک چیز دکھاتا ہوں اس میں ڈیفرنس نوٹ کریں یہ پیچھے والے پہاڑ میں اس والے پہاڑ میں پیچھے والے پہاڑ ریڈ سرخ ہے اور یہ بلیک ہے کیوں اس پہاڑ پہ اللہ تعالی نے تجلی دکھائی تھی کیسے بیابان ایریا بندہ نہ بندے کی ذات ہے یہاں پہ لیکن صرف ٹوریسٹ ہم جا رہے ہیں یہاں سے پانا چاہیے اسی جگوں پہ یہ پیچھے موسز ماؤنٹین ہے وہ دیکھیں یہ پیچھے موسز ماؤنٹین ہے جب لطور ہے ہم پوری وادی میں اترنے لگے یہاں سے ٹوریسٹ جا رہے ہیں اور پھر سینٹ کتھرین کی طرف جائیں گے یہ دیکھ لیں وہ پہاڑ دیکھیں شرف حاصل اللہ پاک نے شرف حاصل کیا تو ضرور السلام کا تحفہ بیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد انکا حمید مجید اللہم بارک محمد وآل محمد انکا حمید مجید